ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اپیسوڈ ٹونی ٹو کے سٹارٹ میں شینگین جیان بینگ کو ایک روف ٹاپ ریسٹرن میں لے آتا ہے یہ دیکھ کر جیان بینگ کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تم مجھے ایک اونچ جگہ پر لے آئے ہو یہ دیکھتے ہی شینگین یہاں پر شاوٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر تم نے پھر سے ایسا کرنا سٹارٹ کیا تو میں ایسے بیہیف کروں گی جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں اس بات پر یہ دونوں ہی ہسنا شروع کر دیتے ہیں شینگین جیان بینگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہی مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کوویو بہت پیارا ہے پھر جب یہ دونوں کھانا آرڈر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو جیان بینگ کو اس کی اسسسٹنٹ کی کال آتی ہے کہ سٹوڈیو میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس لیے آپ کو جلدی سے واپس آنا ہوگا شینگین اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ جو پروجیکٹ میں کل شوٹ کرنے والی ہوں اس کا سیٹ پتہ نہیں کس طرح گر گیا ہے شینگین کہتا ہے کہ ایسی بات ہے تو ہمیں جلدی سے سٹوڈیو جانا چاہیے اب پین اور سانگ چین اس ریسٹورنٹ سے کرتے ہی باہر آ رہے ہوتے ہیں کہ پین کو اس لڑکی کی کال آتی ہے جس سے یہ ملنے کے لیے آ جائی ہوتی ہے پین اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا بہت ویٹ کیا ہے اب مجھے ایک ضروری کام آ گیا ہے اس لیمینگیاں سے جا رہی ہوں لیکن یہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹرافک جام میں پسا ہوا ہوں جس میں تھوڑی دیر تک ہی یہاں پر پہنچ جاؤں گا لیکن پین کہتی ہے کہ ہم پھر کبھی ملیں گے اس بات پر یہ لڑکا بتویزی کرنے لگتا ہے کہ تمہارے اندے مینرز نام کی کوئی چیز بھی ہے میں اتنی دور سے تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور اب اگر میں تم سے ملوں گا بھی نہیں تم اپنے پیرنٹس کو کیا جواب دوں گا یہ باتیں سانگچن بھی سن رہا ہوتا ہے تو یہ جلدی سے پین سے فون کھینچتا ہے سانگچن اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم واقعے میں اسے ملنے آنا چاہتے ہوتے تو تمہیں اپنے کام سے جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ تم یہاں پر جلدی پہنچ سکتے تم نے ایک دوست کو اتنا ویٹ کروایا ہے اور اوپر سے تم اس کو باتیں بھی سنا رہے ہو یہ لڑکا سانگچن سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو سانگچن کہتا ہے کہ میں یہاں پر ویٹر ہوں اب سانگچن سے فون پین لے لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دون ایک دوسری کے لیے سوٹے بھل ہیں اس لئے میں آپ سے دوبارہ بھی کبھی ملنا نہیں چاہوں گی یہ کہہ کر پین فون بند کر دیتی ہے سانگچن کہتا ہے کہ اب جب تم گھر جاؤ گی تو تمہاری مام تمہیں ضرور ڈانٹیں گی پین کہتی ہاں مجھے ڈانٹ ضرور پڑے گی لیکن ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ساری رات کسی کا انتظار کرنا کیسا ہوتا ہے اور اب اسے ریالائز ہو رہا ہوتا ہے کہ شنگن نے اس کے ساتھ بلکلی ٹھیک ہو سا کیا تھا اس بات پر اب جیان بن جب سٹوڈیو پہنچتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کا موڈل خراب ہو گیا ہوتا ہے اور ورکرز اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی جلدی اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر پائیں گے اور ہمارا شوٹ بھی کل ہے شنگن اب جیان بن کو بتاتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں آرٹ لینڈسکیپ کا سبجیکٹ بھی چوز کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرح کے موڈلز بنا سکتا ہوں اگر آپ مجھے پرمیشن دے تو میں ایک دفعہ ٹرائے کرنا چاہتا ہوں جیان بن کہتی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو پلیز کر دو پھر شنگن جلدی سے اس موڈل کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے فین سونگچن سے پوچھتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم آن لائن تو لڑکیوں سے بات کر لیتے ہو لیکن میں نے تمہارے ریال لائف میں کوئی گلر فرنڈ نہیں دیکھی ہے ایسا کیوں ہے سونگچن کہتا ہے کیونکہ ریال لائف میں مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ کسی کو ڈیٹ کرنا بہت ہی ٹائرنگ کام ہے آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپنٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پیسے بھی جو کہ میرے پاس نہیں ہے پین کہتی ہے کہ مجھے یاد آیا کہ ہم نے ابھی تک ٹیم نیڈر والے مسئلے کو سالف نہیں کیا ہے سونگچن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اس کا فون لا دو تو ہم کوئی ایویڈنس ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں پر یہ دونوں ٹیم نیڈر کی چھوٹی کرنے کا پلان بنا لیتے ہیں اب شینگن باقی ورکرز کے ساتھ مل کر موڈل کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے جبکہ جیان بنگ بھی یہ لوگوں کے ساتھ بھی پھروکی ہوتی ہے شینگن کام کر رہا ہوتا ہے تو جیان بنگ اس کے پاس جاتی کافی لے کر اس سے کہتی ہے کہ تم نے ڈینر بھی نہیں کیا ہے کیا تمہیں بھوک نہیں لگی تو شینگن کہتا ہے کہ نہیں جیان بنگ کہتا ہے کہ پھر کافی ہی پی لو تو شینگن کہتا ہے کہ تم کافی سائٹ پر رکھ سکتی ہو میں بعد میں پی لوں گا جیان بنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارا کھانا بھی ٹیبل پر رکھ دیا ہے جب تمہیں ٹائم ملے تو کھا لینا جیان بنگ یہاں پر بیٹھ کر شینگن کو اس طرح سے محنت کرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے شینگن جیان بنگ کے پاس آتا اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہ کمپلیٹ کرنے میں تھوڑا اور ٹائم لگ جائے گا تو آپ گھر پر جا کے ریسٹ کیوں نہیں کر لیتی آپ نے تو کل شوٹ بھی کرنا ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کی ڈریکٹر ہوں تو یہ میری رسپونسبلیٹی ہے کہ میں سب کچھ اپنی موجودگی میں منیٹر کروں شینگن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ صوفے پر ہی ریسٹ کر لیں یہ کہہ کر شینگن پھر سے کام پر لگ جاتا ہے صبح ہونے تک شینگن اور باقی سب نے کام کپلیٹ کر لیا ہوتا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ میں ڈریکٹر سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ موڈل کی فائنل لک دیکھ لیں شینگن جب جیان بنگ کے پاس آتا ہے تو یہ سوری ہوتی ہے شینگن اس کو اٹھا کر بتاتا ہے کہ آپ کا سارا موڈل فکس ہو گیا ہے یہ سنتے ہی جیان بنگ جلدی سے موڈل کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور پھر جب شینگن یہ موڈل آن کر کے دکھاتا ہے تو سب کچھ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو جیان بنگ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے دوسرے ورکس جیان بنگ سے کہتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ شینگن کو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرواتا تو ہم اتنی جلدی کبھی بھی اس کو فکس نہیں کر پاتے جیان بنگ شینگن سے کہتے ہیں کہ تم واقع میں بہت ریلائیبل ہو اور یہ اس کا شکریہ دا کر رہی ہوتی ہے شینگن کہتے ہیں کہ مجھے تو بس اس بات کے خوشی ہے کہ میں آپ کے کام آ سکا اب جیان بنگ اپنی ساری ٹیم کو انفارم کر دیتی ہے کہ آج کی شیوٹنگ پلان کے مطابق ہوگی جیان بنگ اب شینگن سے کہتے ہیں کہ تمہیں گھر پر جا کر تھوڑا ساریسٹ کر لینا چاہیے شینگن بھی جیان بنگ کو بائے کہہ کر یہاں سے گھر چرا جاتا ہے شینگن اتنا تھکا ہوتا ہے کہ گھر جاتے ہی اپنے سوفے پر بیٹھتا ہے اور یہی پر سو جاتا ہے شینگن تو سو چکا ہوتا ہے لیکن جیان بنگ شینگن کو میسج کرتی ہے کہ اب تم اس پروجیکٹ کے اوفیشل میمبر ہو اور آج میں تمہیں اپنی پوری ٹیم سے انٹریوز بھی کرواؤں گی تو ورکر آ کر اس کو بتاتا ہے کہ آر ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ نے یہ موڈل دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا ہے کہ وہ شینگن سے پرسنلی ملا چاہتے ہیں جیان بنگ کہتی کہ کیا وہ کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہ ورکر بتاتا ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے سونگچن آج اسی مال میں جاتا ہے تاکہ یہ اس ایکسیڈنٹ کی سی سی ریوی فوٹیج چیک کر سکے سیکیورٹی گارڈ سونگچن کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کی اجنسی کو آل ورڈی سی سی ریوی فوٹیج سینڈ کر دی تھی تو سونگچن جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہمارے انٹرنٹ سے غلطی صرف ڈیلیٹ ہو گئی اس لیے میں آپ سے دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں جب یہ سیکیورٹی گارڈ اپنے ریکارڈز میں چیک کرتا ہے تو اس دن کی سی سی ریوی فوٹیجیں غائب ہو گئی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد سونگچن پین کو کال کرتا ہے کہ اب تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اس سب کے پیچھے ہمارا ٹیم نیڈری ہے کیونکہ اس دن کی سی سی ریوی فوٹیج کے ریکارڈ بھی غائب ہو چکے ہیں پین کہتی ہے کہ اب تو کوئی ایویڈنسی نہیں بچا تو ہم کیا کریں گے سونگچن کہتا ہے کہ تم میرے لیے یہ چیک کرو کہ کنسٹرکشن ٹیم کا انشارج کون تھا آج جب جیان بین سے شین ملنے کے لیے آتی ہے جیان بین کہتی ہے کہ کیا تم شینگین کو کمپنی کے تھروں کچھ پیسے سینڈ کر سکتی ہو کیونکہ اگر میں نے اس کو پیسے دیئے اس کام کے تو وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا شینگین کے پاس ابھی کوئی جوب بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے میری ہیلپ کی ہے اگر وہ کل رات میری ہیلپ نہیں کرتا تو آج میں کبھی بھی شوٹ نہ کر پاتی اس بات پر شین ہسنے لگتی ہے تو جیان بین کہتی ہے کہ تم ہس کیوں رہی ہو شین کہتی ہے کہ آدمی جسے بھی پیار کرتے ہیں وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں شین کہتی ہے کہ اگر تم شینگین کو اس کے کام کے پیسے دھوگی تو اس کو ایسے لگے گا جیسے تم اس کو تھپڑ مار رہی ہو اس کی محنت کے بدلے میں تمہیں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے جیان بینگ شین سے کہتی ہے کہ تمہیں یہی پر رک جانا چاہیے اس کے حاگے میں تم سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں سنا چاہتی شین کہتی ہے کہ چلو شینگین نے تمہاری اتنی مدد کی ہے تو تم اسے اپنی کمپنی میں ہائر کیوں نہیں کر لیتی ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ شینگین سے میری مدد کرنے کے لیے کمپنی میں تھوڑے عرصے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس بات پر شو نے اتنا ایشو بنایا ہے میں فیوچر میں اپنے اور شو کے لیے اور بھی چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتی یہ کر کر شین کہتی ہے کہ ویسے بھی ہم لوگ ہائرنگز کر رہے ہیں اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے بھی اس کی بہت عریف کی ہے جیان بین کہتی کہ شینگین نے ڈیزائننگ میں میجر کیا ہے اب وہ ہماری کمپنی میں بھلا پروپ ٹیکنیشن کے طور پر کیسے کام کر سکتا ہے شین کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں بہت ہی پروٹیکٹیو ہو وہ بھلا تمہاری نظر میں اتنا اچھا کیسے بن گیا ہے جیان بین کہتی ہے کہ وہ میری نظر میں پہلے ہی بہت زیادہ آؤٹسٹیننگ ہے شین کہتی ہے کہ اگر شینگین تمہارے ساتھ یہاں پر آ کر کام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں تم دونوں کی وارننگ اچھی ہو جائے اور تم واقعی میں ہی اچھے لائف پارٹنر ثابت ہو اور جب ایسا ہوگا تو شو بھی تم پر کمپلیٹلی گیو اپ کر دے گا میں جانتی ہوں کہ تم نے اپنا تعلق شو کے ساتھ ختم کر دیا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ شو کے دل میں ابھی بھی تمہارے لی فیلنگز ہیں جیان بین کہتی ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی باقعی کی زندگی اب شنگین کے ساتھ گزاروں شنگ کہتی ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے تم جس کے ساتھ بھی خوش رہوگی میں تمہیں بس اس کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں اور تم فکر نہیں کرو میں کمپنی کے تھرو شنگین کو کچھ پیسے بجھوا دیتی ہوں اور میں اس کو کمپنی میں ہائر کرنے کے لیے اس کا انٹرویو بھی ارینج کروا دیتی ہوں اب انٹرویو پر آنا یا نہ آنا یہ شنگین پر ڈپینٹ کرتا ہے جیان بین بھی اس سب پر اگری ہو جاتی ہے اور ہم تمہیں اپنی کمپنی میں ہائر کرنا چاہتے ہیں جیان بین نے مجھ سے نہیں کہا کہ ہم تمہیں ہائر کریں بلکہ ہماری کمپنی کے آرٹ انسٹرکٹر نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور ہم اپنے آرٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم کل کمپنی آ کر انٹرویو دے دو سونگ چن اب کنسٹرکشن ٹیم کے ہیڈ وانگ سے ملنے کے لیے جاتا اور اسے کہتا ہے کہ مال میں جو اس دن انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا ہوں یہ آدمی کہتا ہے کہ اس پروجیٹ کی انویسٹیگیشن تو ہو گئی ہے تو اب پھر آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں سونگ چن اس کو کہتا ہے کہ ہماری اب تک کی انویسٹیگیشن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ جو سٹیج کی رہا تھا کسی نے جان بوجھ کر غلط سٹیج کنسٹرکٹ کروایا تھا وانگ کہنے لگتا ہے کہ ہم نے تو بلکل ویسا ہی سٹیج بنایا تھا جیسے کہ ہمیں ڈیزائن دیا گیا تھا سونگ چن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے سچ نہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر ہم تم لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے یہ دھمکی دیکھ کر سونگ چن یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس دھمکی سے یہ آدمی وانگ تو بہت ہی ڈر جاتا ہے اور اب یہ ٹیم ریڈر کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹیم ریڈر کال اٹھا کر کہتا ہے کہ سگنل بہت خراب آ رہے ہیں اور یہ کہہ کر یہ فون بند کر دیتا ہے لیکن یہ آدمی وانگ دوبارہ سے ٹیم ریڈر کو کال کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آج آپ کی کمپنی کے ہیڈ کارٹر سے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کیس میں انڈر انویسٹیگیشن ہیں وانگ اس کو بتا دیتا ہے کہ کوئی سونگ چن نامی لڑکا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا تھا یہ بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور ٹیم ریڈر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے تو ٹیم ریڈر کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ تم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا ہے اور ویسے بھی ہم نے اس دن کی ساری سیسری وی فوٹیج ریموف کر دی تھی اسی لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور پھر یہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے کسی آدمی نے تو کوئی انفرمیشن لیک نہیں کی تو یہ آدمی وانگ کہتا ہے کہ اس دن میں نے سارا کچھ خود کیا تھا یہ اتنا ڈر جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے جو بھی پیسے دیئے تھے وہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مسئلے میں میری کمپنی انوال وہ اور میری جوب بھی خطرے میں پڑ جائے ٹیم ریڈر کہتا ہے کہ اب تمہیں سے بھاگ نہیں سکتے ہو ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اس فون کال سے پہلے پین ٹیم ریڈر کو کچھ فائلز دینے کے لیے آئی ہوتی ہے ابھی اس نے کال کٹ نہیں کی ہوتی کہ اچانک جلدی سے پین آ جاتے اور کہتی ہے کہ سوری ٹیم ریڈر میں اپنا کانٹریکٹ بھی کہیں پر بھول گئی تھی یہ جلدی سے وہ کانٹریکٹ اٹھاتی ہے جس کے اوپر ایک پین بھی لگا ہوتا ہے جب یہ جانے لگی ہوتی ہے تو ٹیم ریڈر اس کو واپس روک لیتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید کئی ٹیم ریڈر کو پتہ تو نہیں لگ گیا کہ اس نے ان کی کال ریکارڈ کر لی ہے تو ٹیم ریڈر اس کو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے اس طرح کی بھول نہیں ہونی چاہیے یہ سن کر تو پین کو بہت ہی ریلیف ملتا ہے کہ ان کا پلان ڈسکلوز نہیں ہوا ہے پین نے ٹیم ریڈر کی ساری باتیں اس پین میں ریکارڈ کر لی ہوتی ہیں اور پین یہ ساری وائس ریکارڈنگ کمپنی کے سب ہی امپلائس کو سینڈ کر دیتی ہے اب جب ٹیم ریڈر واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو پوری کمپنی کے ورکر صرف اس کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد پین سونکچن کو میسج کرتی ہے کہ آس رات شنگین کو بھی بلاو کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی اس جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے یہ لیفٹ میں انٹر ہوتا ہے تو یہ بھی یہ والی ریکارڈنگ سننے لگتا ہے کیونکہ یہ کمپنی سے میسج آیا ہوتا ہے اور جب اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ اسی کی وائس ریکارڈنگ ہے تو اس کے تو ہوشی اٹھ جاتے ہیں اور اسے مومنٹ پر ہماری اپیسوٹ ٹونی ٹو ختم ہو جاتی ہے